پی اے سیلنڈے لیمٹیٹ کی طرح لاکھوں کروڑوں نمیشک آج بھی یہاں پر انصاف کے لئے دردر بھٹک رہے ہیں آج ہمارے پاس جو گوالیر کی نیوز لے کر آئے ہیں اس کا ایٹنگ ہے ڈیڑھ ماہ میں پولیس پکڑے گی ایک سو پچیس انعامی چٹ فنڈیوں کو کرائیم براج کی ویسیش ٹیم کو ملا اسٹار یہ نیو اپ ڈیٹ ہمارے پاس گیارہ دسمبر دوہزار بیس کی یعنی کہ آج کی لیٹس نیوز دوستو نیوز سنانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم جو بھی چٹ فنڈ کمپنی کی نیوز ہمارے پاس آتی ہے اکثر ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں دوستو آج جو بڑی خبر لے کر آئے ہیں گوالیر سے گوالیر پولیس کے ٹارگیٹ پر اچل کے ہزاروں لوگوں کو کروڑوں روپے کی چپت لگا کر گائے ہوئے چٹ فنڈی ہیں یہاں دوستو یہ چٹ فنڈی ہے جو کروڑوں روپے لے کر گائے ہو چکے ہیں یہ چٹ فنڈی اچل میں ہی نہیں دیز بھر میں کروڑوں روپے سمیٹ کر دلی سہید مہان اگروں میں پریوار سہید بز گئے ہیں پولیس نے پچھلے دس سال میں فرار چل رہے سوہ دوستو چٹ فنڈیوں کی سوچی تیار کی ہے ان کی گرفتاری پر انعام کی گھوستنا کیا گیا یعنی کہ ان پر سوہ سو چٹ فنڈ کمپنیوں کی سوچی میں گرفتاری پر انعام بھی گھوست کیا گیا ہے ایم پی امیت سانگی نے ان چٹ فنڈیوں کو پکڑنے کے لیے ڈیڑھ مہا کی سمیں سیما تیہ کی ہیں ان چٹ فنڈ کمپنیوں کی سیل کی گئی سمپتیوں کو بھی راج ساتھ کرایا جائے گا تاکہ لوگوں کا پیسہ واپس مل سکے دوہزار آٹھ سے دوہزار دس کے بیچ اچل میں ایک سیکڑا سے ادھک چٹ فنڈ کمپنیاں اسٹیت میں آئیں چٹ فنڈ کمپنیاں کے والنگن نگم میں آفیس کا راج ریجسٹریسن کرانے کے بعد بینک کو سکتین سے چار گناہ سے ادھک بیات دینے کا لالت دے کر لوگوں کی بچت پر ڈاکہ ڈال رہی تھی یہ دوستو یہ ریجسٹریسن کمپنیاں بارت سرکار دوارہ ریجسٹرڈ ہو چکی تھی اور یہاں پر چار گناہ سے زیادہ ادھک بیات دینے کا لالت دیا گیا ان کمپنیوں میں ل آئی سی کی طرح اسکیم نکال کر دو سے ڈائی سال جمع دھن کا دھونا کرنے کا لالت دے کر ایک مستراسی بھی جمع کرنی شروع کر دی تھی یعنی کہ ایوڈی اس کے ایجنٹ گاؤں گاؤں میں گھوم رہے تھے ان ایجنٹوں کی کمپنیاں موٹا کمیشن دے کر کیول ایک دو روپیہ کے کاغس پر لاکھوں روپیہ جمع کر رہی تھی ان کمپنیوں نے آر بی سے سمانانتر بینکوں کی طرح کاریہ کرنے کے لیے کوئی ریجسٹریشن نہیں کرایا تھا یعنی کہ ریجسٹریشن کچھ اور اور کاریہ کچھ اور ایک دوہزار گیارہ میں بڑے اس طرح پر چٹفنڈ کمپنیوں پر کاروائی گوالیر میں شروع کی تھی بڑے اس طرح پر دوہزار گیارہ میں پریوار ڈیری کے ایم جے سن سائن سہی سو سے ادھک کمپنیوں کے دفتر پر پرساسن نے تالہ ڈال دیے اس کے اچھل سمپتیوں کو سیل کر دی گئی چٹفنڈ کمپنیوں کے سنچالکوں کو خلاب پرکران درس کیے گئے سنچالک گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا پیسہ سمیٹ کر بڑے مہانگروں میں پریوار سہیت پلائن کر گئے دلی سہیت بڑے سہروں میں کچھ لوگ الگ کاروبار جمع لیے ناتے رشتہ داروں سے سنبند توڑ لیے پولیس نے ان کی گرفتاری پر انعام بھی گوشت کیا پچھلے دس سال میں چٹفنڈ کمپنیوں کے پرکرانوں کو بستے میں باندھ کر علماری میں رکھ دیا گیا ڈیڑھ مہاں میں گرفتاری کرو جیہا دوستو ڈیڑھ مہاں میں گرفتاری کرو ایس پی امیس سانگی انٹی مافیا محیم کے تحت چٹفنڈ کمپنیوں کو اپنے ٹارگیٹ پر لیا گیا ہے سب سے پہلے انعامی چٹفنڈ کمپنیوں کی سوچی بت کرا گیا اس کے علاوہ کاروائی کرنے کے لیے ڈی ایس پی کرائیم ویجے بدھوریا کے نیت رث میں کرائیم برانچ کی ٹیم گھٹت کی گئی ہے ایس پی امیس سانگی نے سوا سو کے لگ بک چٹفنڈ کمپنیوں کو پکڑنے کا ٹارگیٹ اس ٹیم کو سوپا ہے اس کی سمپتیوں کو راستات کرنے کی کاروائی کی کرائی جائے گی تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں چٹفنڈ کمپنیوں سے پیڑت تو نویشک ہیں اور ان کا پیسہ بھی یہاں پر ڈوپتا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ سرکار انہی کمپنیوں کو لائسنس دیتی ہے اور دس بیس سال تک ان سے لوٹ کرانے کے بعد ان پر ایک طرح کا چھاپا مارتے اور چھاپے لگنے کے کچھ تو کمپنیاں ڈر سے بھاگ جاتی ہیں اور کچھ کمپنیاں پی ایس ایل انڈیا جیسی جو بہوراشتی اور ملٹی سٹیٹ کمپنیاں ہیں وہ ان کے ٹارگیٹ پر آ جاتی ہیں یہی میٹر ایک سیوی واقعی طرف سے چلنا ہے جو پی ایس ایل کے پیڑت نویشکوں کو دس سال سے ابھی تک ریفنڈ پروسیزن نہیں دیا گیا جبکہ اس کی دینداری اڑنچاس ہزار سو کروڑ روپے پانچ کروڑ پانچ کروڑ سے زیادہ اس کے نویشک اور اڑنچاس کروڑ روپے کی دینداری لیکن ابھی تک سیوی واقعی نے ان کو دس اور پانچ ہزار تک کا پروسیزن بارہ ہزار بارہ لاکھ نویشکوں کو دیا تو دوستو اس وقت سمانان تر تو بہت ہے اور کمیاں یہاں پر چٹ فنڈ کمپنیوں کی نہیں ہیں یہاں پر ویباغوں کی سب سے بڑی چور بزاری سامنے اوبر کر آتی ہے دیکھنے کو تو یہ کاروائیاں شروع ہوتی ہیں لیکن جب ایڈی ویباغ اور سیوی واقعی کے سکنجے میں یہ کمپنیاں جاتی ہیں تو وہاں پر نویشکوں کو انصاف نہیں مل پاتا تو دوستو یہ تھی چٹ فنڈ سے ریلیٹڈ ایسی کمپنیاں جن کے سنچالک یا تو بھومی گت ہو گیا ہے یا کہیں ایسے دیس ویدیس میں پلان ہو گیا ہے جن کا کہیں کوئی اتا پتا نہیں ہے تو دوستو ان کے لیے ایک بڑا یہاں پر ابھیان چلایا گیا دوہزار گیارہ کا یہ معاملہ اور آج دوہزار اکیس میں ان پر یہ کاروائیاں جو چل رہی ہیں بہت اچھی بات ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ان چٹ فنڈ کمپنیوں کے سنچالکوں کو پکڑ کر ان کی سمپتیوں کو سیجھ کر کر امانداری سے نویشکوں کو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں کیونکہ دوہزار گیارہ اور کہاں دوہزار اکیس تو دوستو ایک دسک تو ایسے ہی گزار گیا نویشکوں کو انصاف نہیں مل پائے کچھ زندہ ہے کچھ مر گئے یہی کمپنیوں کے اس وقت حالات چل رہے ہیں چاہے وہ سہارا ہو پی ایسیل ہو سنسائن ہو کوئی سی بھی ہو تو دوستو یہ حالات اس وقت نویشکوں کے بہت گمبیر